نامدہو نمسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتر سالہ جد و جہدِ ازادی تحریکِ ازادی میں ایک لاکھ سے زیادہ شہادتیں بچوں کو پیلٹ گنوں سے اندہ کرنا نوجوان بچوں اور بچیوں کی شہادتیں اور بلبلاتے بچوں کی چیہیں ایک آرٹیکل کے بدلنے سے تحریک کو منظم تو کر سکتی ہیں ختم نہیں کر سکتی میرے دوستو آج جس نہج پہ تحریکِ ازادیِ کشمیر پہنچی ہے یہ مقاتل مودی کے آخری وار سے پہنچی ہے پوری دنیا کے اندر ہر وہ مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ اس ازادی کی تحریک کا رکن بن گیا ہے اور آج الحمدللہ وزیر آزم پاکستان عمران خان کے دو ٹوک موقف کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ چالیس سال بعد سب سے پہلے سیکرٹی جنرل جنیٹی نیشن نے اس آخری وار پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مضمت کی اور پاکستان کے دو ٹوک موقف کی وجہ سے کل چالیس سال بعد سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں عمران خان کو کہ جس نے واضح اور دو ٹوک موقف وستیار کر کے اس تحریک کو زندہ کر دیا اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں اور اس آخری وار کے نتیجے میں بھارت کا شرازہ بھی بکھرے گا اور کشمیر بھی آزاد ہوگا میرے دوستو انشاءاللہ ہم متحد ہیں اور آج پوری قوم نے عمران خان کی کال پہ یوم سیاہ پر پور انداز میں اور پورے اتحاد اور یک جہتی کے ساتھ منا کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس دو ٹوک موقف کے پیچھے کھڑے ہیں انشاءاللہ اب آزادی کشمیر اگلے قدم پر ہے اور جلد حاصل ہوگی پاکستان لے کے رہیں گے لے کے رہیں گے کشمیر پاکستان کی شہرہ گے ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ پاکستان پاکستان ڈالنک